رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹر سکل دوستو آج کی یہ ویڈیو میرے ان دوستوں کے نام ہے جن کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے کیونکہ یہ ذکر ایک ایسی یونیک اور انٹرسٹنگ الیکٹیکل پیرامیٹر کا ہے جو نہ صرف کسی بھی انڈسٹریہ یا دومیسٹک لوڈ کی پاور کنسپشن کے اوپر اچھا خاصا اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر کے بجلی کے بل کے اوپر بھی اس کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں پاور فیکٹر کی تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سادہ اور آسان الفاظوں میں پاور فیکٹر کو بلکل باریکی سے ایکسپلین کرنے والا ہوں سب سے پہلی بات دوستو کہ کسی بھی چیز کا پورا مطلب اس کے نام میں چھپا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر فیکٹر کے نام پر غور کریں تو آپ کو یہاں پر دو ورڈز دو الفاظ نظر آتے ہیں ایک پاور دوسرا فیکٹر پاور کا مطلب تو الیکٹیکل پاور ہو گیا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں فی الحال بات کرتے ہیں فیکٹر کی یہ فیکٹر کیا چیز ہے دوستو فیکٹر انگلیش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ریشو دو میں اس کے لیے نسبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے شرحہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور کے اندر بٹا یعنی کے سائن یوز ہوتا ہے سلائش کا سائن بھی یوز ہوتا ہے ڈیوائڈڈ کا بھی استعمال کرتی ہیں اس طرح دوستو دو ڈاٹ کے نسبت دو ڈاٹ کو اگر لگائے جائے تو یہ نسبت کا سائن بھی یوز ہوتا ہے یعنی کہ دوستو جب کوئی سے بھی دو چیزوں کے درمیان کوئی نسبت قائم ہو جائے ان کے درمیان کوئی تعلق بن جائے ان کے درمیان کوئی ریشتہ بن جائے یا پھر ان کے درمیان کوئی ریشو بن جائے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں پاور فیکٹر چھوٹے کو بڑے سے نسبت ہو جائے تو اس کو بڑا بنا دیتی ہے پاور فیکٹر اس کا کوئی بھی یونٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک رینج ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے دوستو 0.1 سے لے کر سنٹر میں ہمیشہ اس کا 1 ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دوستو یونٹی پاور فیکٹر یہ سب سے بیس پاور فیکٹر ہوتا ہے اگر آپ کا پاور فیکٹر یونٹی ہے یعنی کہ 1 ہے تو پھر آپ کسی بھی فیکٹری کا لے لیں کسی بھی گھر کا لے لیں اس کا بجلی کا جو بل ہے وہ بہت کم آتا ہے اور اگر 1 سے پیچھے ہے اس کی ویلیو اہستہ اہستہ کم ہے یعنی کہ 0.9 ہے 8 ہے 7 ہے اور کرتے کرتے یہ 0 تک آتی ہے تو وہ اس سے پیچھے پیچھے جو اس کا ایریا ہے دوستو اس کو ہم کہتے ہیں لیگنگ پاور فیکٹر اگر 1 سے اوپر ہو جاتا ہے پاور فیکٹر تو یہاں پاور فیکٹر کے بعد 1.1 نہیں آتا نہیں آتا بلکہ 1 کے بعد بھی 0.9876 سوٹ کرتے ہیں یہ جو ایریا ہے دوستو اس کو ہم کہتے ہیں لیڈنگ پاور فیکٹر لیڈنگ کا مطلب ہے لیڈ کرنے والا آگے چلتا ہے اگر پاور فیکٹر یونٹی سے اوپر چل جائے تو وہ لیڈنگ ہو جاتا ہے اگر یونٹ سے نیچے آ جائے تو لیگ ہوتا ہے اور یہی چیز دوستو اگر آپ پاور فیکٹر میٹر کے اندر بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی سینٹر میں ون ہوتا ہے ون سے پیچھے پیچھے جو ہے وہ لیڈنگ والا پورشن ہے اور ون سے اوپر جو ہے وہ لیڈنگ والا پورشن ہے دوستو سب سے بیسٹ پاور فیکٹر ہوتا ہے یعنی کہ ون اور اگر آپ کا پاور فیکٹر دوستو لیڈنگ ہے تو یہ آپ کے لیے ان بجلی کے بل میں اور آپ کی پاور کنسکشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اب ہمارے گھر میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ پرفیکٹ ہیں کون سی لے کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو دوستو الیکٹریکل کے اندر جو لوڈز ہیں ان کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ان میں سے جو ہے دوستو ایک ریزسٹیپ لوڈ ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں مثلا وائرنگ وغیرہ ہو گئی الیکٹری کیٹل ہو گئی الیکٹری کیٹل کے علاوہ دوستو جو ہمارے پاس الیکٹری کاویہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ریزسٹیپ لوڈ میں آتا ہے اسی طرح ہماری جو گھر کی موٹریں ہوتی ہیں ان کے اندر چونکہ کوائل ہوتے ہیں اس لیے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس سی لنگ فین ہوتے ہیں سی لنگ فین کے علاوہ جو ہمارے روم کولر ہوتے ہیں ان میں جو ہماری ویننگ ہوتی ہے وہ انڈکٹیپ لوڈ کہلاتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایسی موٹریں جن میں کپیسٹر لگے ہوتے ہیں وہ کپیسٹر لوڈ کہلاتی ہیں جو ہمارے پاس ریسٹرپ لوڈ ہوتے ہیں وہ دراصل جیسے کہ اس طریقے وغیرہ ہو گئی وہ جو ہے ان کا پاور فیکٹر جو ہے وہ یونٹی ہوتا ہے تو جیسے میں نے اس طریقے کو نیٹ کیا تو یہ دیکھیں اس میٹر میں اس کے جو ہے پاور فیکٹر کی جو اپنا سوئی ہے وہ یونٹی کی طرف چلی گئی ہے دوستو جو ہمارے گھر کے جو لوڈ ہوتے ہیں موٹر بغیرہ ان کا جو پاور فیکٹر ہے وہ لیگنگ ہوتا ہے تو جو ہمارے گھر کے لوڈ ہوتے ہیں ان کا جو کوئل ہوتا ہے جو انڈکٹر ہوتا ہے وہ لوڈ کو لیگنگ کروانے کا کم کروانے کا اور پیچھے جو ہے کم کرنے کا اس کا سبب بنتا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے میرے ایک موٹر چل رہی ہے اور اس موٹر کا جو پاور فیکٹر ہے وہ لیگنگ کے ایریا میں شو کر رہا ہے یعنی کہ اس کا پاور ایفیکٹر ویلیو جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن جتنا بھی کم ہوگا اتنا زیادہ نقصان ہوگا اور اسی طرح دوستو جو ہمارے کپیسٹیو لوڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی موٹریں جن کے ساتھ کپیسٹر لگ دیتے ہیں وہ لیڈنگ پاور ایفیکٹر پروائیڈ کرتے ہیں اب جیسا کہ دیکھیں کہ میں نے ایک پاور ایفیکٹر میٹر کے ساتھ کپیسٹر کو کنیکٹ کیا ہے تو اب یہاں پر یہ پاور ایفیکٹر میٹر اس کو لیڈنگ بتا رہا ہے یعنی کہ پاور ایفیکٹر یونٹی سے اوپر ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاور ایفیکٹر بھی یونٹی کا جو اوپر ہوتا ہے وہ بھی نقصان دیتا ہے سب سے بیسٹ پاور ایفیکٹر دوتا ہے وہ یونٹی ہوتا ہے دوستو انڈکٹر ایک ایسی وحد چیز ہے جو پاور ایفیکٹر کو کم کرتی ہے اس کو لیگ کرواتی ہے کیونکہ انڈکٹر کا جو کوائل ہوتا ہے ریکٹی پاور ریلیز کرتا ہے ریکٹی پاور چھوڑتا ہے سب سے زیادہ پاور یہ ضائع کرتا ہے لیکن جو کپیسٹر ہوتا ہے دوستو اس کا کام بالکل اولٹ ہوتا ہے یہ اس ساری ریکٹی پاور کو کھا جاتا ہے اس کو چوس لیتا ہے اس کو جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے اس ساری کی ساری ریکٹی پاور کو وہ ختم کر دیتا ہے اس لیے یہ اس لیگنگ ایفیکٹ کو اٹھا کے اہستہ اہستہ یونٹی پہ لے جاتا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ کپیسٹر کا استعمال کریں تو پھر اس کا جو پاور فیکٹر ہے وہ یونٹی سے بھی اوپر یعنی کے لیڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے تو جب ہم نے پاور فیکٹر کو لیگ کروانا ہو نیچے لے کے آنا ہو تو پھر ہم انڈکٹر کا استعمال کرتے ہیں اور جب دوستو ہم نے پاور فیکٹر کو بہتر کرنا ہو تو پھر ہم جو ہے کپیسٹر کا استعمال کرتے ہیں تو چلیے دوستو آپ یہی چیز جو میں نے بتائی ہے آپ کو میں پریکٹیکلی آپ کو شو کرواتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ایک سنگل موٹر چل رہی ہے یہ جو ہے سنگل فیز انڈکشن موٹر چل رہی ہے جس کی کرنٹ اور تینوں قسم کی پاورز اوپر لگے وہ امپیر میٹر اور پاور میٹر شو کر رہے ہیں موٹر اسوہ تقریباً چار امپیر کے قریب کرنٹ ڈرا کر رہی ہے کرنٹ لے رہی ہے جبکہ جو اپیرنٹ پاور ہے دوستو وہ لے رہی ہے تقریباً ساڑھے نو سو بھی ہے اس میں سے یہ موٹر صرف دو سو پندرہ وارٹ کے قریب ایکٹی پاور یعنی کہ ریل پاور کنزیم کر رہی ہے خرچ کر رہی ہے استعمال کر رہی ہے جبکہ نو سو اٹھارہ وار جو ہے وہ ایکٹی پاور کی شکل میں الیکٹر مگنیٹک فلیکس کی شکل میں زائے کر رہی ہے تو اگر دوستو ہم اس پوائنٹ کے اوپر اس موٹر کا پاور فیکٹر کلکولیٹ کرنا چاہیں نکالنا چاہیں یعنی کہ ایکٹیو اور اپیرنٹ پاور کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ انصر آتا ہے زیرو اشاریہ دو تین لیگنگ لیکن دوستو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کم سے کم پاور زائے کرے ری ایکٹیو پاور اس کی کم ہو جائے پاور فیکٹر بہتر ہو جائے تو میں اس کے پیلر میں ایک کپیسٹر جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں اب دیکھیں کہ جیسے ہی میں اس کپیسٹر کو ایڈ کرتا ہوں دوستو تو جو ری ایکٹیو پاور ہے جو کہ پہلے 918 بار کے قریب زائے ہو رہی تھی اب وہ کم ہو کر 550 بار کے قریب رہ گئی ہے یعنی کہ 300 بار کے قریب جو ہے وہ پاور فیکٹر کپیسٹر نے کھالی اس کو ایبزوب کر لیا اپنے اندر اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر کی کرنٹ جو ہے پہلے 4 امپیر تھی اب کم ہو کر 2.5 امپیر کے قریب آ گئی ہے اسی طرح جو اپیرنٹ پاور ہے وہ بھی پہلے 950 تھی لیکن اب کم ہو کر 605 کے قریب آ گئی ہے تو آپ کپیسٹر لگنے کے بعد دوستو اگر ہم اس کا پاور فیکٹر کارکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ انصر آتا ہے دوستو ہمارے پاس اشاریہ 3 5 لیگنگ یعنی یعنی کہ جو پاور فیکٹر پوائنٹ 2 3 تھا وہ اب بڑھ کر پوائنٹ 3 5 ہو گیا یعنی کہ تھوڑا سا یونٹی کی قریب چلا گیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے دوستو کہ کپیسٹر جو ہے وہ پاور فیکٹر کو امپروو کر سکتا ہے اس کو لیگنگ سے یونٹی کی طرف لے جاتا ہے اب اس کپیسٹر کی ویلیو تھوڑی کم ہے تو اگر میں اور کپیسٹر ڈالوں تو اس کا اثر بڑھتے بڑھتے یونٹی کی تک پہنچ جائے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ اب اپنے گھر میں بجلی کے مین سپلائی کے پیلل میں ایک بڑا کپیسٹر لگا دیتے ہیں یعنی کہ پاور فیکٹر کو یونٹی تک لے جاتے ہیں تو کیا آپ کے بل جو ہے بجلی کا جو بل ہے کم ہوگا جی ہاں بلکل کم ہوگا لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی موٹریں ہیں جتنی بھی انڈیکٹیو لوڈ ہیں ان کے ساتھ آر لیڈی اس مقصد کے لیے کپیسٹر لگا جاتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کہ وہ جو ہے پاور فیکٹر کو گرنے نہ دیں اس کو یونٹی تک برقرار رکھیں تو گھر میں جو پاور فیکٹر کی ویلیو ہوتی ہے دوستو وہ نارملی اشاریہ آٹھ سے لے کر اشاریہ نو کے درمیان میں رہتی ہے اس کے علاوہ دوستو پاور فیکٹر کی ایک دو اور بھی ڈیفینیشن ہیں اور فارمولاز ہیں جیسا کہ کسی بھی سرکٹ کے اندر وولٹیج اور کنڈ کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے جس کو ہم فائی کہتے ہیں اس فائی کو ہم پاور فیکٹر بھی کہتے ہیں یا پھر کسی الیکٹر کے سرکٹ کے اندر جو ریزیسٹنس اور امپیڈنس کی ریشو ہوتی ہے اس کو بھی ہم کاز فائی یعنی کہ پاور فیکٹر کہتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز ہو جاتی ہیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا تو فینلی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا اللہ حافظ